موسیقی نمسکار میں ہوں مرطنجے کمار جھا اور اگلے آدھے گھنٹے کے دوران ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے لئے کمولیٹی مارکٹ میں کہاں پر کمائی کے موقع ہیں آپ کے سوالوں کا بڑا منچ تیار ہے اور اگر آپ نے کوئی ٹریٹ کیا ہے نیا ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال پوچھئے نمبر آپ نوٹ کر لیں 022-2300-1634-022-2300-1635 اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں گولڈ کی گولڈ کی قیمتوں میں بھی تیزی بڑھ گئی ہے اور چاندی کا بھاو 1200 روپے تک بڑھ چکا ہے گولڈ میں 500 روپے سے زیادہ کی تیزی اس وقت دکھ رہی ہے 522 روپے اوپر ہے 38000 کے اوپر MCX پر گولڈ میں ٹریٹ ہو رہا ہے اور گولڈ کی اس تیزی پر آپ کرنا کیا چاہیے یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ انوش گپتہ ہیں اور ساتھ ہی سنند سور منیم ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے انوش جی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آج شام کے کاروبار میں گولڈ کی تیزی اور بڑھنے والی ہے کیا کیا جائے بھی مرطنجہ جی گوڈیوننگ دیکھیں جس طرح جیو پولٹی کا ٹینشن دکھا ہے وہاں ہم نے کروڈ میں تیزی آتی ہو دیکھی ہے جس کا اثر گولڈ پر بھی یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور روپی بھی یہاں پر ڈیپریشیٹ ہوا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ گولڈ کے اندر بھی آگے تیزی رہ سکتی ہے تو گولڈ میں ہمیں لگتا ہے خرداری کر کے چل سکتے ہیں اوپر میں جو ویری شورٹ ٹرم ٹارگیٹ ہے قریبا 38,200 تک دیکھنے کو مل سکتا ہے میں اس کررنٹ ریٹ سے 200 روپے کی تیزی اور گولڈ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کررنٹ ریٹ سے 200 روپے کی تیزی گولڈ میں اور دیکھ سکتی ہے تو کیا 38,66 کے اس طرح پر گولڈ خرید لیا جائے کیا کیا جائے انوٹ جی دیکھیں 38,66 پر تنہیں اگر یہاں سے 30 سے 40 روپے بھاو گرتے قریبا 38,20, 38,10 کے آس پاس ملتے ہیں تو وہاں پر بائے کر سکتے ہیں کیونکہ 10,20 روپے کا مومنٹ اس میں دیکھنے کو ملے گا تو آپ 38,000 کے آر آراؤنڈ آپ گولڈ میں بائے کر کے چلیں ہمیں لگتا ہے کہ 38,200 38,300 تک کا لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے سیلور پر آپ کا کیا بھی ہے سنند چاندی میں بھی آج توفانی تیزی ہے کیا چاندی میں ابھی آج کے لیے اور تیزی باقی ہیں فلال کے لئے ہاں چاندی میں اور تیزی دیکھنا باقی ہے میرے سب سے مارکٹ تو 47,300 تک جانے کا سمبھونا مجھے زیادہ دیکھ رہا ہے علاقی میں ابھی امیریٹلی بائے کرنے کو بولوں گا نہیں اس سے تھوڑا سا ایک دو 100 پوائنٹ نیچے سے بائی کرنا وہ زیادہ بیٹر رہے گا جس سے مارکٹ میں تیزی رہے گا ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ابھی چائنا کبھی ایک نیوز آیا تھا جہاں پہ ان کا ریٹیل ریٹیل انڈسٹریز کا بھی جو ایکنومک ڈیٹا ہے وہ کافی کمجورا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو ایکنومک سلوڈن ابھی بھی جاری ہے حالانکہ US چینلٹ ریٹینشنز میں ابھی بول رہے ہیں سلوڈ میں تیجھی دیکھے گا جتنا گوڑ میں بھی دکھرہا ہے اچھا تو ابھی خرید رہا ہیں تو میں دبس میں 100 پوائنٹ نیچے تیجھی بائی کر آنے اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ رہے ہیں تو چاندی میں بھی بائنگ کرنی چاہیے دام اور بڑھیں گے اس پر چاندی میں قریب قریب بارہ سو روپے کی تیزی دیکھ رہی ہے تو گولڈ اور سلور میں بڑی تیزی اس کے علاوہ کروٹ کا دن تو آج ہے ہی انیسا اکیانوے کے بعد پہلی بار انٹرا ڈے میں ایک دن میں کروٹ کے دام اتنے بڑے ہیں اور آپ کو بتانے کی دس پرسنٹ سے زیادہ کروٹ کے دام اچھل چکے ہیں ایم سی ایکس پر اس پر کروٹ چار سو روپے کی تیزی ہے کچھے تیل میں اور آپ دیکھ پا رہے ہیں اپنے سکرین پر کہ کروٹ کا بھاو تیل تالیس سو روپے کے اوپر ٹریٹ کر رہا ہے تیزی اس لیے آئی ہے کیونکہ سعودی عرب کے اویل ٹھکانوں پر ڈرون سے حملے ہوئے ہیں اور اس کے بعد سپلائی گھٹنے کی آشنگ کا بڑھ گئی تھی جس کا بڑا امپیکٹ ہم پرائز کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں اور ابھی بھی مارکٹ تیزی کے موڈ میں نہیں دیکھ رہا ہے آنو جی یہ تیزی کہاں تھمے گی دیکھیں بے جو اٹیک ہوا ہے آرام کو کمپنی میں وہ قریباً 5% کنٹریبوٹ کرتا ہے پروڈکشن میں مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آگے بھی جاری رہے گا اور ہمیں لگتا ہے کہ اٹلیسٹ کم سے کم ام سکر ہم دیکھیں تو پانتالیس سو ڈالر کے آس پاس لیول سے ام سکر میں دیکھنے کو روپے تیج اور یہاں پر بھاو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ڈالر میں بھی قریباً چاہ سے پانس ڈالر کی تیجی اور دیکھنے کو مل سکتی ہے تو فیلال ابھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ریلی آئی ہے یا پھر یہ جو بریک آؤٹ ملا ہے یا پھر یہ جو جیو پولٹک کا ٹینشن آئی ہے آگے بھی جاری رہے گی تو اس کا امپیکٹ بھاو پر دیکھنے کو بھی ملے گا اور روپی بھی دیکھنے کو ملے گا آپ کا کیا ماننا ہے کروڑ پر فیلال تو کروڑ میں اور بھی تیجی دیکھنے کا سمباؤنا زیادہ ہے میرے سب سے چارزہ چارسو پچاس تک اوپر تیجی دیکھنے کا زیادہ سمباؤنا مجھے دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بائن کرنا چاہتے ہیں تو توڑا سا ڈپس میں بائن کرنا بیٹا رہے گا تو میرے سب سے اگر آپ بائن کرو تو دیچے سو پائنٹ نیچے بائن کرو وہ بیٹا رہے گا تو اوپر آپ چارزہ چارسو پچاس تک آپ ٹارگٹ رکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ مجھے ایک اور نیوس ملا ہے کہ اگر یونائٹڈ سے اس کو بھی ایک شک ہے کہ اگر ایران میں بھی اس ماملے میں تھوڑا اٹیک کے بیہائنڈ ہے تو پھر وہ لک این لوڈڈ ہو جائیں گے تو یہ مارکٹ کا بھی اس کے وجہ سے بھی تیجی مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا ہے آپ کے لیے کروڑ پر کہ آگے آپ کروڑ کے مارکٹ میں کیا ہوگا اس وقت برینٹ کا بہت 66 کے اوپر ہے نیمیکس کروڑ ساٹھ ڈالر کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اور برینٹ اور ایم سیکس میں بھی توفانی تیزی جاری ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور خبر ہے گولڈ کو لے کر وہ آپ کو بتا دیں اور خبر یہ ہے کہ گولڈ ٹرانسپورٹ پر ایوے بیل یہ ایمپلیمنٹ ہونے کی سمبابنہ دیکھ رہی ہے جی ایسٹی کانسل کی بیٹھک میں اس کو لے کر فیصلہ ہو سکتا ہے زی بیزنس کی ایکسکلوسیف خبر آپ دیکھ پا رہے ہیں اور اگر ایسا ہوگا تو مانا یہ جارہا ہے کہ جو گولڈ کے ٹرانسپورٹیشن میں پاردرشتہ آئے گی یہ کہا جارہا ہے اب تک سیکریٹی ریجن سے اس کو باہر رکھا گیا تھا لیکن اب مانا جارہا ہے کہ ٹرانسپرینسی بڑھانے کے لیے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے اگلی جی ایسٹی کانسل کی بیٹھک میں چلیے آگے بڑھتے ہیں اب بات میٹل کی میٹل میں انو جی کیا بھی ہے آپ کا کیا کریں دیکھیں میٹل کے اندر دیکھیں تو ایک رینج باونٹ ٹریڈنگ ہے حالانکہ اگر ہم پرٹیولر کوپر کی بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوپر کے اندر ایک اپسائیڈ مومنٹم رہ سکتا ہے تو کوپر ہمیں لگتا ہے بائی کا ٹریڈ لیا سکتا ہے جو کی اوپر قریباً چار سو باسٹ چار سو ترے سٹ تک کے لیول کو جا سکتا ہے وہی ہم نے زنگ کے اندر بھی ایک تیجی کا مومنٹم دیکھا ہے جو کی ہمیں لگتا ہے کہ بائی کا اگر ٹریڈ لیتے ہیں تو قریباً ایک سو نبی روپے تک جا سکتا ہے اوورال اگر ہم دیکھیں تو بیس میٹل جو ہے وہ تھوڑے مکس کٹیگری کے ہیں کہیں بار اگر ہم تیجی دیکھ رہے ہیں تو نکل کے اندر ہمیں ایک گیرہوٹ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اگر بائی کا ٹریڈ لینا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کپر زنگ اور لیٹ کے اندر بائی لے سکتے ہیں سیلنگ اگر ٹریڈ لینا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نکل کے اندر بکوالی کا ٹریڈ لیا جا سکتا ہے انونٹری کا اثر بھی ہے اور ساتھ میں جو جیو پولٹی کا ٹینشن ہے تو اس کا بھی یہاں پر اثر دیکھنے کو ملا ہے اور ساتھ میں جو ٹریڈ ٹاک سٹارٹ ہوا ہے یو ایس سائنہ کا وہ بھی ایک پوزٹیو ایمپیکٹ کپر اور زنگ پر ڈال سکتا ہے اوکے ٹھیک ہے چلیے اب شروع کرتے ہیں سوال جواب پہلا سوال ہے کہلاش کا سورتگڑ سے پوچھے کہلاش آج سر نمسکار نمسکار پوچھے سر میرا ٹرمریک اور زنگ پر سوال ہے چاہے ان دنوں میں بھی ٹرمریک میں ابھی گریزاری اور زنگ میں ابھی گریزاری کر سکتے ہیں کیا کرنا جائے ٹرمریک اور زنگ میں فیلال دیکھا جائے گا تو ٹرمریک میں اور مندی آنے کا سمبھاونا زیادہ دیکھ رہا ہے چھے ہزار لیول تک تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے نیچے مارکٹ میں حالانکہ کہہ رہے کہ تملاڈو میں سیلم نامکل اور ایروڈ ان علاقے میں دس سے بیس پردیشت سوئنگ ابھی بھی کمجور ہے لیکن مارکٹ میں ایکسپور ایکسپورٹ ڈیمانڈ نہیں ہونے کے وجہ سے چھے ہزار تک جانے کا سمبھاونا زیادہ دیکھ رہا ہے زنگ کی اگر بات کرے تو زنگ میں ابھی تھوڑی دنوں تک تیجی رہے گا مارکٹ میں اوپر اور دو تین روپے اور دیکھنے کو ملے گا اس کا وجہ تو یہ ہی ہے جیو پولٹیکل فیکٹر تو ایک ہے ہی ہے اور دوسری بات تو یو اس چینل ٹریٹ انشنز کم ہونے کا سمبھانا اور زیادہ لگ رہا ہے ان لوگ کا ان لوگ کا کیسا ہے کہ تھوڑا تھوڑا on like short term basis پہ وہ لوگ improvements کرا ہی رہے تو اس وجہ سے میرے سب سے تو زنگ میں تیجی دیکھے گا اور حلدی میں تھوڑا مندی دیکھے گا اوکے ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ورش نے پوچھئے آجی نمسکار نمسکار پوچھئے سر میں مینٹا اور سلمر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں گا جی مینٹا ہاں مینٹا آئیل ہاں 1290 روپی میں 5 لارڈ لے چکے 1290 پر آپ نے 5 لارڈ بائی کیا ہے ہاں تو انو جی کیا بھی رکے ٹریڈ میں کچھ گنجائش ہے ان کو بھاو ملنے کی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو بائنگ سے نکل جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر جو ٹرینڈ پاس پاس ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار یہ جو بائیں گے اس سے اگزٹ کر لیں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے 20 سے 30 روپی کی گرابٹ اور دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ نے کوئی ریسرچ کیا ہے سنند مینٹا پر مینٹا پر یہ ریسرچ ہے کہ فنڈیمنٹل فیکٹر ابھی سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں مارکٹ میں یہ تیم پر ابھی کوئی نیوز نہیں بڑا نیوز نہیں ہی دیکھ رہا ہے مجھے تو میرے سب سے 12-6 12-65 پہ تو نیچے تو مجھے دیکھی رہا ہے تو ابھی ٹرینڈ تو ویک ہی ہے مارکٹ میں تو آپ میں ریکومنڈ کروں گا آپ تو سلنگ سائٹ پہ آ جائے گی اچھا ٹھیک ہے یہ رائے آپ دے رہے ہیں کہ ابھی سلپ کر کے چلنا ہی مینٹا میں ٹھیک ہے اگرہ سوال گردھر کا ہے ان دور سے پوچھئے گردھر ہلو جی پوچھیں سر سویابین میں کیا لگ رہا ہے سویابین میں کیا لگ رہا ہے سویابین کے دام مالاکی کافی بڑھے ہیں ابھی اور تیزی آپ کو دیکھ رہی ہے سویابین میں انوش جی دیئے سویابین میں ہمیں لگتا ہے کہ آگے بھی جو مومنٹم ہے وہ پوزیٹیو رہے گا قریبا 3730 کے راؤن بھاو بند ہو ہیں ہمیں لگتا ہے 3800 روپے تک نیکس ٹارگیٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ابھی فیلال جو ٹرنڈ پکڑا ہے سویابین نے وہ پوزیٹیو ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کرنٹ ریٹ سے 100 روپے تک تیزی اور دیکھنے کو یہاں پر مل سکتی ہے اچھا آپ کہنے کہ یہاں سے 100 روپے تک کی تیزی سویابین میں اور دیکھ سکتی ہے سویابین سی پیو کے اور ریفائنٹ سویابین پہ اس کا ایک نیوز ہے کہ تھوڑا سی ٹاریف کا بھی نیوز آیا تھا اور ویکر روپی روپی کمجور ہونے کے بجے سے ایمپورٹ مہنگا پڑ جاتا ہے جس کے بجے سے مارکٹ میں سپلائے کم ہو جاتا ہے تو میرے ساب سے دونوں کمورڈیٹیز میں تھوڑا تیزی پکڑے گا اچھا تیزی پکڑے گا ٹھیک ہے راحل ہے ہمارے ساتھ اچھا تیزی پکڑے گا کیا کیا جائے نوز جی دیکھیں نیکل مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نیگیٹیو ہو سکتا ہے حالانکہ ایک سپورٹ ہے جب کاریباً بارہ سو پانچ کے آس پاس ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بارہ سو پانچ کا یہ ایک سٹاپس رکھا کر ہولڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا بارہ سو تیس یا بارہ سو چالیس کے آس پاس ہے جو کہ یہ رہے گا تو ایک بار ایٹ کاؤس ملے تو ایک بار وہاں پہ ایکزٹ کر لیں اور جہاں تک زنگ کی بات ہے زنگ ہمیں لگتا ہے کہ پوزیٹیو تیٹری میں ٹیٹ کر سکتا ہے تو زنگ کی جو ان کی پوزیشن اس کو ہولڈ کر کے چلیں ہمیں لگتا ہے کہ اوپر میں ون نائنٹی تک لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے تو وہاں پر وہ پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کریں اوپر میں ون نائنٹی تک اگر ملتا ہے تو اس کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں راجیش ہیں ہمارے ساتھ پوچھئے راجیش چنہ اور گوار کس ریٹ پر بائی کرنا چاہیے بتائیے فیلا تو چنہ میں بائی کرنا ابھی ٹھیک نہیں رہے گا مارکٹ تو ابھی بھی کمجوری دیکھ رہے حالان کی فیوچرس مارکٹ میں سیلنگ کرنا چاہتے چاہتے ہیں چار ہزار کے لیل پر سیل کرو اور اٹھتی سو تک کا ٹارگیٹ رکھ سکتے ہو اور بات اگر آپ نے دوسری کی تھی گوار کی گوار کا سنٹیمن ابھی بھی کمجور ہے حالان کی ڈومیسٹک ڈیمان میں بھی اتنا کچھ سپورٹ نہیں ملا ہے ایک اور دوسرا نیو سے جو نورث ویسٹ راجستان ہے بھا بھی بارش ہونے کی سمبھاؤ ہونا زیادہ لگ رہے حالان کی یہ ٹائم پہ تو وہاں پہ ویڈرال سیزن ہو جانا چاہیے تھا لیکن بارش کی سوچنا ملنے سو کے وجہ سکتی ہے ان گوا سیٹ میں مندی آنے کا چانسز دکھ رہے تو میرے ساب سے کہنا چار ہزار دو سو کے لیل پہ سیل مارو اور نیچے چار ہزار تک تک ٹار کے ٹرگیٹ رکھ سکتے ہو کپیل ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کولھا پوچھے کپیل سر مجھے چاندی فیزیکل میں بائی کرنا ہے چاندی ہزار کے نیچے ملتا ہے پانتالیس ہزار پانسو پانتالیس ہزار کے آس پاس تو بائی کر کے چل سکتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اگین اس میں جو ریلی ہے وہ قریبا پچاس ہزار سے لے باوان ہر تک دیکھنے کو مل سکتی ہے تو الیمونیم کے اندر بھی ہم نے رینج بار مومنٹ دیکھی ہے بات اگر ہم اس کو ٹیکنیکل چارٹ پر evaluate کر تو ہم نے دیکھا ہے کہ lower levels پہ ایک بائی پر دیکھنے مل تک ہے اور lower levels پہ ہم کاریبا 138 149 کے آس پاس کافی اچھا سپورٹ ہے جہاں پر ہم بائی بائنگ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی بائنگ کا ٹریڈ لیا جا سکتا ہے چونکہ جیسے ابھی کوال آیا سا مہنٹا کا مہنٹا پی ہے مہنٹا کہاں سے ہم سیل کر دے اور اکٹوبر مہنٹا بارے سو بیس آسکتی ہے یا نہیں آسکتی ہے آپ کے ایکسپرٹ بتا سکتے کیا ہونا ہے اکٹوبر میں بارے سو بیس آئی نہیں آئے بیس بتائیے اور نیچے وہی بارے سو بیس تک کا ٹارگیٹ رکھ سکتے ہو تو میں رکھ آپ جو مندی کا ٹارگیٹ رکھ تو ٹھیک ہی ہے سوال جواب جاری ہے اور اگلا سوال ہے رودر بلند شہر پوچھئے رودر میرا سوال چانڈی پر ہے آج کے لیے چانڈی میں کیا کیا جائے صرف انٹر ڈے کے لیے آج شام تک کے لیے چانڈی کے اندر آپ خریداری کر کے چل سکتے ہیں چھالیس دوستو پر لگائیں ٹارگیٹ اوپر سنتالیس یار تین سو تک ہو سکتا ہے چانڈی اور گولڈ دونوں کے اندر ہمیں تک ہزاری کر کر سکتے چانڈی اور گولڈ آپ کریں دونوں کے اندر خریداری کر کے ٹریٹ کر سکتے آگلا شوال روہیت کا ہے پوچھئے روہیت میں ایرمونیم میں ایرمونیم میں ایرمونیم 140 کا بھاو ہے کیا کریں بلکل اسی بھاو پر سنت اسی بھاو پر نیچے 140 کے لیلز پر میرے انمان کے سب سے بھائنگ سائٹ پہ رہ سکتے ہو ٹھیک کائلاش ہیں ہمارے ساتھ صدل پور سے پوچھئے کائلاش گوڈ ایو پوچھئے سر کروڈ میں میری مائنس کرنے کی سل کردو گیا سو روپے مل جائیں گیا ملیں گے سو روپے مائنس کرنے پر کرنے سنجیب ہیں ہمارے ساتھ پوچھئے سنجیب اور میں نے ایک لوڈ سیل کیا ہے تو کیا ٹھیک ٹریڈ ہے رکھیں ابھی کیا کریں فیلال کے لئے تو رکھنا نہیں چاہیے ایک تو کروڈال تو تیجی پہ رہے گا ساڑھے دس پرسنٹ اوپر ہے ساڑھے دس پرسنٹ اوپر ہے مارکٹ کے احساب سے تو میرے احساب سے چارزہ چارسو پچاس سکتا اور اوپر جانے ساڑ سکتا ہے میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ بائنگ سائٹ پہ آ جائیے تو آپ تیجی پہ رہیے ٹھیک ہے آپ کے لئے کہ تیجی پہ رہیے اس پر آپ نظر رکھئے کیسٹر سیٹ کو لے کر کیا آؤٹ لوگ ہے آپ کا کیا کرنا چاہیے وہاں دیکھیں کیسٹر اگر دیکھیں تو ایک رینج میں ہی کنٹینیوز ٹریڈ کر رہا ہے حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر بائی آن ڈپس کی سٹیٹیجی رہے گی اکٹوبر کانٹرٹ قریبہ اٹھا آن سو کے آس پاس ہے تو بہاو اگر ستا آن سو اسی کے مینز کرنٹ ایٹ سے بیس سے تیس رو پہ نیچے ملتے ہیں تو آپ خرداری کر کے ٹریڈ لے سکتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اوپر میں اٹھا آن سو اسی پانچ اور نو سو تک کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ جو کمورٹی اگر ہم اس کو پورے ہی چارٹ کو ایویلویٹ کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو اس طرح اٹھا آن سو ستا آن سو کے آس پاس کافی اچھا سپورٹ لیتا ہے اور ان سے اچھا باؤنس بیک بھی لیتا ہے تو اب یہ ریٹ آئے ہیں یہ سپورٹ کے لیول ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر خرداری کا ٹریڈ لیا جا سکتا ہے رام بیلاس ہیں ہمارے ساتھ کوہارٹی سے سر ڈرون حملے یہ لوگ کرتے ہیں ہر جانا ٹریڈروں کو بہتنا پڑھتا ہے کیا کرے ہیں ڈرون حملے کیسے رکھا جائے بتائیے آپ لوگ کچھ لکھیں چیتھی وہاں پر کیسے ڈرون حملے نہ کریں مارکٹ خراب ہو رہا ہے کیسے کیا جائے سر پیتالیس سو پار کرے گے سب کیا لگتا ہے نو جی پیتالیس سو پار کرے گا بلکل ہمیں لگتا ہے کہ پیتالیس سو پار کر سکتا ہے کیونکہ جس طرقے کا اس میں جیوپلٹی کا ٹینشن ایریز ہوا ہے یہ ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا آگے لمبے ٹائم تک چل سکتا ہے کیونکہ ادھار اگر دیکھیں تو اوورال جو انیونٹریز وہ بھی ہاں پر ڈاؤن میں ہیں اور ابھی تک جو ارمیکو کمپنی ہے وہ 5% پروڈکشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا ہٹ رہے گا سپلائیز اور اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے کہ چار سے پانچ ڈالر اور بھاو کروڈ کے بڑھ سکتے ہیں جو کہ ایم سی ایس میں قریبا دو سوڑا آیسو روپے کی تیجی اور آ سکتے ہیں تو اوورال پانتالیسو کا ریٹ یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ بریچ کرتا ہوا دکھائی دے گا ٹھیک ہے وینے ہیں ہمارے ساتھ پوچھے وینے گوڑے وینے پوچھے سر میں نے ایک سو چالیس روپے چالیس پیس دیتا ہے ایک ایلومینیم بائٹ کی دیتا ہے تو مجھے پروفٹ ہو پا رہا ہے لاؤس ہوگا سکتا ہے فیلال تو ابھی تھوڑا تیجی کا انمان زیادہ لگ رہا ہی ہے تو اوپر آپ تھوڑا سا لمبے بیٹھ جائے ون فارٹی ٹو ون فارٹی فور تک تو جائی سکتا ہے اوپر تو آپ تھوڑا سا لمبے بیٹھ جائیے یا ہفتے بر تک بیٹھ جائیے اوپر مارکٹ میں تھوڑا تیجی دیکھے گا تو آپ ہول کیجئے چنے کو لے کر کہنے جی کیا آٹلوک ہے آپ کا چنہ میں ابھی کیا دیکھ رہے ہیں چنے کے اندر بھی دیکھیں تو ایک سپورٹ کے آسپس ہے تو ہمیں یہاں سے بگوالی کا ہمارا سیشن نہیں ہے بھاو اگر 4950 کے آسپس ملتے ہیں تو بائنگ ہی کرنا چاہیے ہمیں لگتا کہ چاری آر سے لے گا چاری آر پچاس تک کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو 4950 کے آسپس اگر بھاو ملے تو ہاں پر بائے کر سکتے ہیں جنہوں نے شوٹ کیا ہوا ہمیں لگتا کہ ان کو یہاں پر کور کر لینا چاہیے ٹھیک ہے عشوک جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھیل وارہ سے پوچھئے عشوک عشوک آپ کو آواز آ رہی ہے لگتا ہے عشوک ہاں پوچھئے سر میں یہ گرہ تھا میں نے فرائنڈے کو سہتہلیس ہزار میں تین دورڈ بائی کیا تھا اس کے بعد پیتہلیس ہزار تو چلی گئی اب مجھے کیا کرنا ہے وہاں پس پیتہلیس تو نہیں آ جائے گی پیتہلیس ہزار ہاں واپس تو نہیں آ جائے گی کیا لگتا ہے نو جی وہاں پس تو نہیں آ جائے گی دیکھیں ہمیں لگتا نہیں ہے کہ پندہلیس ہزار اب ہاں پر واپس آنا چاہیے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کافی اچھا سپورٹ چاندی نے لیا ہے اور پندہلیس ہزار آلریڈی کافی اچھا سٹرانگ سپورٹ جو کی مارکٹ لاسٹ ویک ٹیسٹ کر کے واپس آیا ہے تو جب بھی مارکٹ سپورٹ سے باؤنس بیک کرتی ہے تو آگے ریلی کی امید رہتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اب جو نیکس لیور رہے گا وہ سنتالیس ہزار دو سنتالیس تین سو تک ہو سکتا ہے تو انہوں نے بائی کیا راج کمار جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ گڑ چیرولی سے پوچھئے راج کمار نیچرل گیس پندہ دن کا ٹارگٹ کیا رہے گا پندرہ دن میں اینجی کا بھاؤ کیا دیکھ رہا ہے پندرہ دن میں اینجی کا بھاؤ دو سنتال تک تو آئی سکتا ہے میرے سب سے اور تیجی دیکھنے کا سمبھاؤنا زیادہ دیکھ رہا ہی ہے تو میرے سب سے اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہو ایک سو نبی کے لئے پہ بائے کر سکتے ہو اور دو سو تین تک تاہو ہے ٹارگٹ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اب وقت ہے ریپیڈ فیر راؤنگ آپ کی پہلی کال آنو جی ہماری پہلی کال کوپر میں رہے گی جہاں آپ بائے کر سکتے ہیں ہمیں لگتا ہے ٹارگٹ اوپر چار سو باستر تک ہو سکتا ہے آپ کی کال میرا کال تو سویبین پہ ہے تینہ ساتھ ساتھ سو دس پہ بائے کیا جائے گا اور اوپر تینہ ساتھ ساتھ سو آسی تک آپ ٹارگٹ رکھ سکتے ہو آپ کی آخری کال آنو جی آخری کال نیچول گیس میں نیچول گیس خرداری کر کے چل سکتے ہیں اوپر ٹارگٹ ون نائنٹی فائی سے لے کر ون نائنٹی ایٹ تک ہو سکتا ہے چلی بہت شکریہ آپ آنو جی آپ کا اور سنند آپ کا بھی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے بتانے کے لیے آج کہاں پر کمائی کر سکتے ہیں موسیقی